اسلام علیکم دوستوں دوستو راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا ایک پرانے مکام پر نظر پڑی اس کا دروازہ کھٹکٹانا چاہا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد میں منع کر دیا پوچھنے پر وہ کہنے لگا صاحب رہنے دے یہ ایک فائشہ عورت کا گھر ہے اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن فرام نہیں کیا جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کے دروازے پر دستک دے دی اندر سے دھیمی سی آواز آئی کون میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں آپ لینا پسند کریں گی تو انتہائی غمگین آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیے پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے ہم گزارہ کر لیں گے آپ کی مہربانی آپ محلے کے شرفاں میں تقسیم کر دیں اس کے لہجے کو محسوس کر کے میں نے بزد ہو کر کہا آپ مجھے اپنا بھائی سمجھے اور محلے داروں کی فکر نہ کریں بہت اسرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلہ وغیرہ اس کے گھر رکھ دیا وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی محلے کا ایک فرد بھی میرے ساتھ تھا جو بار بار مجھے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا اس فرد کی باتوں کو نظرانداز کر کے میں نے جونتوں ہمت کی اور اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے کہنے لگی بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کے کھا رہے ہیں محلے میں سے کسی نے خبر تک نہ لی عورتیں میرے گھر نہیں آتی میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے میری بہن وہ بے کس عورت آنکھوں میں آنسو لیے بولی میرے خامد کو وفات پائے دو سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس وقت بہت اچھے حالات تھے میرے دو بچے ہیں کچھ وقت ٹھیک گزرا میرے والد میرے لیے جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے بچوں کا اور گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا ایک دن میرے خامد کا قریبی دوست کچھ عرصہ بعد باہر سے آیا اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا راشن دے کر چلا گیا دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھی تو ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دیں پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا بہن یہ میرا نمبر ہے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے یہ سن کر میں نے چرانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے تو میرا حال تک نہ پوچھا اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو شرم سے میری جان نکری جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ سلح ملا اسے وہ بھائی ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہنوں جیسی ہے لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا خیر وہ جان چھڑا کے وہاں سے چلا گیا کچھ عرصہ تک اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں ان کو شرم سار ہو کر کال کر دیتی اور وہ مجھے بینک میں پیسے بھیج دیتے پچھلے دو ماہ سے ان کو کال نہیں کی اور پھر یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہو گیا تو سنا کہ ان بھائی کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں دوبارہ میری حمت نہ ہوئی کبھی ان کو کال کرنے کی آپ بہوا سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں اور محلے میں اتنے شرفاں ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پر جانک کر جاتا ہے باہر جاتے ہوئے مجھے گھوٹے ہوئے جاتا ہے اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا ورنہ ضرورت کا سامان تو بالکل ختم ہونے کو ہے کچھ دنوں سے اس بھائی کو کال ملانے کا سوچا لیکن ضمیر نے گوارہ نہ گیا سوچا کہ پتہ نہیں ان کے اپنے حالات کیسے ہوں گے میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سرو پر چادر رکھا کرتے تھے یہ کہاں کہ دیندار لوگ ہیں اگر کوئی میری گھر میں میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے در کے مارے مجھ کو زکاة تک دینا چھوڑ دی یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دپٹہ آنسوں سے بھیگ گیا اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے ہم نے راشن کے ساتھ کچھ رکم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر تک نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے یعنی کا معاملہ ہے آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا چار پانچ دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال ہم کریکٹر کو چھوڑ کر یہ تک سوچ کر کچھ نہیں دیتے کہ یہ وہابی ہے یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے خدارہ یہ سوچنا بند کریں کہ فلان ضرورت مند ہے یا نہیں اگر اللہ تعالی ہمیں دیتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فرق کرنے والے اپنی بہترین کوشش کر کے تلاش کر کے ضرورت مندوں کو دے اور اگر کسی نے دھوکے سے سمان لے لیا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں اور آپ کو پورا پورا سواب ملے گا خدارہ دل نرم کیجئے اور اپنے اردگرد موجود ضرورت مندوں کا خیار رکھیں اس وقت کا انتظار نہ کریں جب کوئی عورت بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ہاتھ پھیلائیں اور پھر معاشرے میں موجود ہمارے جیسے بھیڑیے فقط چند نوالوں کی خاطر اس سے اس کا سب کچھ چھین لیں ہاتھ جوڑ کر انتجا ہے کہ خود باہر نکلیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں راتوں کو اپنے محلے کا چکر لگائیں اور بچوں کے رونے کی آواز سن کر اور خالی برتنوں کی آوازوں سے اندازہ لگائیں کہ ان کو راشن کی ضرورت ہوگی تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور ہمارے سینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ